میں نے آپ کو پہلی بھی ایک مرتبہ واقعہ سنایا تھا اللہ کی قدر کرنے کا ایک صاحب حج پہ جانے لگے تو اپنے پیر صاحب کے پاس گئے یہ جو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے نظر شناس ہوتے ہیں اور انسان کی بڑی زبردست تربیت کرتے ہیں یہ اپنے پیر صاحب سے ملنے کے لئے گئے ان سے عرض کئی کہ میں حج پہ جا رہا ہوں دعا کریں اللہ میرا حج قبول فرمائے خیریت سے واپس آؤں جاؤں تو انہوں نے نصیت فرمائی کہ اللہ کی قدر کرنا حج پہ جا رہے ہو بڑا عظیم کام ہے اللہ کی عبادت ہے تو اللہ کی قدر کرنا تو اس نے کہا ٹھیک ہے حضور وہ چلا گیا راستے میں چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے کھانا کھانے کے لئے بیٹھا تو روٹیاں نکالی تو کوئی سائل آ گیا کہ مجھے بھی اللہ کے نام پہ دو اس نے روٹیاں الٹی پلٹی تلاس کی جو تھوڑی گلی سڑی روٹی تھی وہ اٹھا کر اس سائل کو دی اور اچھی اچھی روٹیاں بچا کر اپنے لئے رکھ لی چلا گیا حج کیا واپس آیا اور حج سے واپس آنے کے بعد پھر اپنے پیر صاحب کے پاس گیا وہ کوئی اللہ کے ولی تھے ان کے پاس گیا تو ان سے جا کر سلام دعا کی اور اپنے حالہ وال سنائے تو انہوں نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا اللہ کی قدر کرنا مگر تم نے اللہ کی قدر نہیں کی اس نے کہا حضور میں تو قدم قدم پہ بچتا رہا ہوں گناہوں سے اللہ سے ڈرتا رہا ہوں عبادت میں ایسے ایسے کام کیے یہ وہ اس طرح میں کرتا رہا اپنے فرمایا تم سے سائل نے کھانا مانگا تھا اس نے کہا جی ہاں ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تو پوچھا روٹیوں میں سے کون سی روٹی اٹھا کر تم نے دی تھی اس نے کہا جی میں نے چن کر ایک روٹی جو تھوڑی سی سڑی ہوئی تھی جلی ہوئی روٹی تھی وہ اٹھا کر اس کو دیئے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا اللہ کی قدر کرنی ہے تم نے اچھی اچھی روٹیاں اپنے لئے رکھی اور جو جلی ہوئی روٹی تھی وہ اٹھا کر اللہ کے لئے دی تم نے تم نے یہ اللہ کی قدر کی ہے اللہ وقت پر اس سے ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہئے ہم جب اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو گھر سے اٹھا کر کیا چیز دیتے ہیں بساقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھانا جو میمانوں سے بچ گیا اس کو جمع کرتے ہیں جو ہم خود نہیں کھاتے وہ جو کر غریب کو دیتے ہیں کہ وہ کھائے تو یہ تو اللہ کے راستے میں ہم دے رہے ہیں بھائی پہلے تو چاہیے کہ میمانوں کا بچہ ہوا خود کھائیں نہیں کھاتے جنوروں کے آگے ڈالیں اللہ کے راستے میں دیں تو اپنی دیکھ سے نیا تازہ کھانا نکال کر غریب کو دیں تازہ کھانا دیں نا اللہ کے راستے ہمارا دین اسلام ہے اسلام نے تو ایمان کی بنیاد اس پر رکھ دی ہے پسند نہ پسند پر ایمان کی بنیاد رکھ دی ہے اللہ کی نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لئے پسند نہ کرے یہ تو ایمان کا حصہ بنا دیا ہمیں سوچنا چاہیے اس کے بعد کیا ہم مومن ہیں ہم اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لئے کرتے ہیں